تریپورا کے اندر پولیس چیف مارا گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ دھنگے فساد ہو رہے تھے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تو آر ایس ایس کا بھیجا ہوا یہ گنڈا پولیس چیف جو ہے یہ اس دھنگوں اور فساد میں ملوث تھا اور مارا گیا ہے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ پونچ کے جنگلوں کے اندر بھارت کے نو فوجی مار دیے گئے ہیں اور مجاہدین نے ان فوجیوں کو قتل کرنے کے بعد کرکٹ کی ویڈیوز بنائی خود کرکٹ کھیلتے رہے ویڈیوز بناتے رہے اور یہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں وائرل کی گئی ناظرین اقرامی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پونچ کا جنگل آج کل بھارت کی لاشوں سے بھر گیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب لڑائی جو ہے وہ لوکل ایریا سے نکل کر جنگلوں کی طرف چلی گئی ہے دو اس کی بڑی دولپمنٹس ہیں دو بڑی وجہ ہے کیوں یہ لڑائی کشمیر کے گلی کچھوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی پولیس کو ایک تو سرچ اپریشن کرنا بہت مشکل تھا لڑائی کرنا بہت مشکل تھا دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری مجاہدین بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے عام انوسنٹ لوگوں کو کچھ نہ ہو بھارت کے ساتھ لڑائی کرنی ہے ان کی فوج کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جنگلوں میں آئیں کھلا میدان ہوگا ایک طرف بھارتی فوج ہوگی اور دوسری طرف کشمیری مجاہدین ہوگی تو لہٰذا یہ جنگ جو ہے گلمر بھارت کے جنگل جس میں بارہ مولا کے علاقے ہیں وہاں پر شفٹ ہو چکی ہے پنچ کے جنگلوں کے اندر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تیسرے نمبر پر اہم بات یہ نکل کر آئی ہے وہ یہ کہ بھارت کی گورنمنٹ نے ایک نئی خفیہ آجنسی جس کا نام سپیشل انویسٹیگیشن آجنسی ہے وہ کشمیر کے اندر ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک علیہ دہ دیپائٹمنٹ بنایا جا رہا ہے اس دیپائٹمنٹ کا کام ہی یہ ہوگا کہ کشمیری مجاہد ان کو انٹیروگیٹ کرنا جو ٹیروریزم کے واقعات ہوں گے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا اس طرح کا پلان بنایا گیا ہے تو ہم جو ہے اس خبر کی ڈپس کے اندر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سا بھارتی چیف مارا گیا ہے پولیس کا کہاں کہاں دنگے فساد آ رہے آج ہو رہے ہیں پونچ کے جنگلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سبھی کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو لاز سکت ضرور دیکھیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات انڈیا کے بہت زیادہ خراب ہو گئے ایک خبر تو یہ ہے کہ بہارت کی جو گورنمنٹ ہے بی جے پی اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم کشمیر کے اندر ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ بنائیں گے ٹھیک اس سے ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ٹیروریزم کے ریلیٹڈ کیسز کو دیکھے گا آپ دیکھئے کہ نو لاکھ کی فوج مجود ہے اور اس کے اندر ایک ٹیپارٹمنٹ بنانا یہ غیر معمولی حرکت ہے بہارت کی جانب سے تاکہ بہارت یہ چاہتا ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کو مزید ٹیروریز کیا جائے بہارت اس طرح کے اوچھیت کنڈے ڈال کر کشمیری مجاہدین کے اوپر فورس لگا رہا ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ بھول جائے اس کو ختم کیا جائے دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ تریپورا کے اندر پولیس کا ایک چیف مارا گیا ہے جس کا رینک ایس ایس پی ہے اور اس کا نام چوہان کولی ہے جو بیسیکلی دنگے فسادات کروانے میں ملوث تھا تریپورا کے اندر مسلمان اور ہندو جب آمنے سامنے ہوئے تو یہ ایس ایس پی کولی جو تھا یہ بھی وہاں پر مجود تھا جس کے بعد اس کی جو دنگوں اور فساد کے اندر موت واقع ہو گئی اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے اگر ہم پنچ کی بات کریں تو پنچ کے اندر بھی معاملات خراب ہیں اور کشمیری مجاہدین نے وہاں پر بھارت کی فوج پر کہر بن کر ٹوٹے ہیں نو بھارت کی فوجی مارے گئے ہیں اور اس کے بعد کشمیری مجاہدین جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے اور کرکٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی ویڈیوز بھی بنائیں جس کے بعد بھارت کی اندر بھارت کی فوج کے اندر صفح ماتم بچ گیا کہ مجاہدین کس قدر کی کس لیول کی پرپیویکشن کر کے آئے ہیں اور بھارت کی فوج کو مار رہے ہیں ناظرین اگرامی بھارت کشمیر کے مجاہدین کو کبھی پاکستان کے ساتھ لنک کر دیتا ہے کبھی یہ افغانستان کے طالبانوں کے ساتھ لنک کر دیتا حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ حیران کن ہیں اور بھارت کی جو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے کشمیر کے معاملے کو لے کر مسلمانوں کی نسل کشی کے معاملے کو لے کر کافی جو ہے ایڈوانسمنٹ کر رہی ہیں